اللہ الرحمن الرحیم امام اور مقتدی دونوں اکیے امام ہے اور ساتھ اس میں مقتدی ایک ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا مقتدی اکیلا کہاں کھڑا ہوگا تو عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یہ صحابی جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوت ہو گئے سے جب ان کی عمر چھوٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہ اسے دین کے سمجھ دے دے اور اسے تفسیر کا علم دے دے تو یہ تفسیر کے مفسر کلاتے ہیں اور اسی طرح ان کو باہر کا لقب دیا جاتا ہے سمند علم بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا جس کی وجہ سے باہر انہیں کہا جاتا تھا اسی طرح تخجمان القرآن بھی انہیں کہا جاتا تھا اور حبری الامہ یعنی کہ امت کے بڑے عالم ان کا لقب یہ بھی تھا یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑی تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سار سے مجھے پیچھے سے پگڑا اور اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا بائیں سے دائیں طرف کھڑا کر لیا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مقتدی اگر اکیلہ ہے تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا تو اس کے اندر ایک تو عزت عبداللہ بن عباس کا شرف ثابت ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بچپن میں ہی علم کی حیرت سین کے اندر یہ انہوں نے جو نماز پڑی تھی یہ نماز اس لیے پڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو دیکھ سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کس طرح کرتے ہیں بطور علم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑی اور دوسرا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نفلی نماز کی جماعت جو ہے وہ کرائی جا سکتی ہے جاتا کہ یہ جو رات کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی پڑی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پروائی تھی عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کو اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر امام پہلے کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی پہلے اکیلی نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے بعد میں وہ نیت بدل کے امام کی نیت کر لیتا ہے کہ میں امام ہوں تو درست ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تھی اکیلے نیت کی تھی کہ میں اکیلہ ہی پڑھ رہا ہوں ساتھ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کھڑے ہو گئے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نیت کر لی تو یہ درست ہے کہ ایک آدمی نماز اکیلے کی نیت سے شروع کرے اگر ساتھ آ کے کوئی نماز شروع کر لے تو نیت بدل لے وہ جماعت کی نیت کر لے کہ اب جماعت کی نیت ہے واقعی اس کے اندر ردیس کے اندر ہے کہ مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا تو دائیں سے مراد ہے بلکل امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہوگا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا ایک مقتدی ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مقتدی اکیلہ ہو تو دائیں طرف ایک قدم پیچھے کھڑا ہو کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دائیں طرف کھڑا ہو تو دائیں طرف بلکل امام کے ساتھ جڑ کے جس طرح سب کے اندر ہم جھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قدم کے ساتھ قدم لا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کھڑا ہوگا اگر مقتدی اکیلہ ہے ایک قدم پیچھے کھڑے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر نماز کے لیے ضرورت کے تحت تھوڑا بہت نماز کے اندر چلنا پڑے تو چلا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اس طرف کر لیا تھا بائیں طرف سے بائیں طرف سے پگڑ کے چلا کے دائیں طرف کر لیا تو نماز کے اندر بطور ضرورت جو ہے وہ انسان اس طرح چل سکتا ہے مثلا سب کے اندر ایک آدمی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا وہ چلا گیا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سب بھی روزر کیوں در ہی رہتی ہے سب کے اندر خالی جگہ باقی رہتی ہے نہیں دوسرے کو ساتھ مل جانا چاہیے اسی طرح امام کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ پیچھے سے آگے آ سکتا ہے ضرورت کے تحت چلا جا سکتا ہے اگلی حدیث مبارکہ سیدین آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی کہتے ہیں میں اور ایک یتیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلام جو ہیں وہ ہم سے پیچھے مسلم کے اندر بھی ہے الفاظ بخاری کے ہیں تو ہی اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے کہ ایک عزت انت سے وہ ساتھ ان کے بچہ تھا یتیم اور ایک عورت بھی ساتھ یہ نہیں کہ اگر مقتدی دو ہوں مرد اور ایک عورت ہو تو پھر صاحب بنانے کا کیا طریقہ ہے تو پہلے یہ سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی کیوں تھی اصل میں عزت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہو جن کا نام جو ہے رمیسہ بھی آتا ہے رمیلہ سحلہ اور ملائقہ بنت ملحان الانساریہ یعنی کہ نام کے اندر بعض اقوال ہیں کہ ان کا نام کیا تھا رمیسہ تھا رمیلہ سحلہ تھا ملائقہ بنت ملحان الانساریہ تھا یہ جلیل القدر صحابیہ ہیں انہوں نے عزت انت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت کریں تو یہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دس سال یہ حدمت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو حضرت ابن سلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گھر کے اندر بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سلام کے گھر کے اندر گئے دعوت کو قبول کیا تو وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمار پڑھائی تھی تو انصر رضی اللہ عنہ خود تھے اور ساتھ میں ایک یتیم تھا تو یتیم کہتے ہیں جس کا والد جو ہے وہ بچپن میں خود ہو گیا بلوگوں سے پہلے خود ہو گیا ہو بالد انسان ہو جائے اس کے بعد والد خود ہو تو وہ یتیم نہیں کلاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمار پڑھائی تو ایک تھے حضرت انصر اور ایک بچہ ان کو پیچھے صف بنوائی یعنی کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل پیچھے کہ لیہو تو وہ نہیں صف بنائے گی آگے صف کے اندر جگہ بھی ہو تو نہیں بلکہ وہ بلکل نہیں صف بنائے گی عورت مرتو سے علاق ہو کے صف بنائے گی اس حدیث کے اندر یہ ہے تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کی جو ماں ہیں ام سلام ان کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی دعوت کے اندر شریف ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نفلی نماز کی جماعت کرائی جا سکتی ہے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی نفلی نماز وہاں پر جا کر پڑھائی تھی با جماعت اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر مقتدی دو اور ایک عورت مقتدی ہو تو پھر کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دو جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے امام کے عورت نئی صاحب بنائے گی عورت بالکل الگ سے اپنی نئی صاحب بنائے گی اور اس حدیث کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بچہ بھی جو ہے اس صاحب کے اندر کھڑا ہو تو اس کا صاحب بنانا درست ہوگا ایسا بچہ جو ہے اسے تمیز آصل ہے شعور آصل ہے یہ نہیں ہے جی کہ بالکل چھوٹا ہے تو وہ باگ ہے شعور شرابر نہیں بچہ جو ہے ایسا جسے شعور ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اگر ایک مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ ایک صاف شمار ہوگی جیسا کہ اس کے اندر ہے کہ یتیم جو تھا وہ بچہ تھا بلوگوں سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا تو اس کو صاف بقائدہ شمار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اکیلی عورت ہو تو اس کا کھڑا ہونے کا مقام یہ ہے کہ وہ بلکل مردو کے ساتھ کے پیچھے کھڑی ہو اگر اکیلی ہے عورت تو مردو کے ساتھ کے بلکل پیچھے اپنی ساتھ وہ بنائے گی عورت اور اگلی حدیث مبارکہ سیدنا ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی آلت میں تھے ابو بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہوا تھا نماز میں تھے تو انہوں نے صاف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ نماز آپ پڑھا رہے تھے رکوع میں تھے تو میں نے پیچھے رکوع کر لیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ابو بقرہ کو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کے یہ جو شغب ہے حرس جو ہے اس کے اندر اضافہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا تو یہ صحیح بحاری کے روایت ہے تو انہوں نے ابھی دعوت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے صاف سے پہلے ہی رکوک کر لیا پھر وہ صاف کی طرف چلے یعنی کہ صاف جہاں پر بنی تھی اسے پیچھے رکوک کی آلت میں وہ چلے گئے اور چلتے چلتے پھر صاف میں شامل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ اللہ تیرے حرس میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا یعنی کہ صاف کے اندر پہنچ کے تو نے نماز کے اندر شامل ہونا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ تو صاف کے پیچھے ہی جو ہے نماز کے اندر شامل ہو جائے تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر انسان آیا ہے تو وہ صاف کے اندر پہنچ جہاں پر مقتدی کھڑے ہیں وہاں پر آ کر اپنی نماز شروع کریں وہاں پر شامل ہو تو باقی کل کے درست کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اگر ایک آدمی اکیلہ ہے اکیلہ ساپ میں کھڑا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے یعنی کہ صاف کے اندر اکیلہ آدمی کھڑا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا وستقفیر اللہ علی بلکم والسائر المسلمین والمسلمات وافی رضا وانان الحمدللہ رب العالمین